موسیقی مطرہ میں بھکوان کرسن کی جنب ہوئی پر مندیر اسی دست نے توڑا تھا کوئی مسلمان بھی اپنے پتر کا نام اورنگ جیب نہیں رکھتا ہے کیونکہ اورنگ جیب نے پہلے اپنے بھائی کی ہتھیا کی پھر اپنے باپ کو جیل کے اندر بند کر دیا تھا اور اس کا باپ سانجھاں کے بارے میں اگر پڑھنا ہے پٹھنا کی خدا بکت لائبریری میں جا کر کے پڑھئے سانجھاں کہتا ہے کہ دست کمبکت اورنگ جیب تجھ جیسا پتر کسی کو پیدا نہ ہو تُنہیں جیتے جیے کہ بون پانی کے لئے مجھے ترسایا ہے ارے تُس سے اچھے تھے یہ ہندو ہیں جو جیتے جیے اپنے بڑے بزرگوں کا سممان کرتے ہیں اور مرنے کے بعد سرات اور ترپن کر کے اپنے پتروں کو جل دینے کا کام کرتے ہیں پہنر بھائیوں یہ اورنگ جیب کی آتما جس نے ججیا کر لگایا تھا ہندو پر ججیا کر کہتا تھا ہندو کو یا ججیا کر دو نہیں تو مسلمان بنو آج یہ اورنگ جیب کی آتما اس کانگریس کے اندر گھس گئی ہے کیا اورنگ جیب کو آپ جندہ ہونے دیں گے کیا کتائی نہیں جندہ ہونے دینا ہے اورنگ جیب کو بین اور بھائیوں اورنگ جیب کو کتائی ستنتر بھارت میں ہم جندہ نہیں ہونے دیں گے وہ جہاں مٹ چلا ہے وہیں اس کو دفن رہنے دیں گے بلکہ اورنگ جیب کے نام پر اگر کوئی اورنگ جیب کو اپنا آتر سے بان کر کے چلے گا تو سامنے بلڈو جر اسی کے لئے کھڑے ہیں اس کو اسی ڈنگ سے دفن کرنے کا کام کریں گے بین اور بھائیوں کانگریز کہتی ہے کہ ستہ میں آئیں گے تو علپ سنکھیکوں کی روچی کے انصار کھان پان کی سوطنترتہ دیں گے اس لائن کا عرد بہت گمبیر ہے میری بات دھیان سے سننا بہت گمبیر ہے کھان پان بہت سنکھیک اور علپل سنکھیک کا ایک ہو سکتا ہے جو کچھ آپ کھاتے ہوں گے روٹی سبجی دال چامل وہی وہ بھی کھاتے ہوں گے پاکوان آپ بھی بناتے ہوں گے وہ بھی بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ایک زگے میں آکے بات تھہرتی ہے جب کوئی مسلمان کہتا میں گوہ ہتیا کروں گا گوہ منس کھاؤں گا ہندو اڑ جاتا ہے کہتا نہیں جنم جنم کا ناتا ہے گائے ہماری گائے ہماری کیا آپ کانگریس کو گوہ ہتیا کرنے کی چھوڑ دیں گے کیا کیا کانگریس کو گوہ ہتیا کرنے کی چھوڑ دیں گے کیا ارے مجھے بتاؤ ایودیا میں رام مندر بنانے کا صوبہ کے آپ کے ساتھ جڑا ہے آج آپ میں سے ہر بیکتی آپ نے انراک جی کو پسلی بار چار لاکھ وڑ سے جتایا تھا یہ جتاتے دکھاتا ہے ہمیر پر کا ایک ایک بیکتی انراک جی کو وڑ دیا تھا پرتے ایک بیکتی انراک جی کے سمرتن میں کھڑا ہوا تھا اس کا مطلب انراک جی کو جانے والا وڑ ایودیا میں رام مندر کے نرمان میں ہماری طاقت بنا تھا ہماری طاقت بنا تھا تو ایودیا میں رام مندر نرمان کا جو صوبہ کے آپ کے ساتھ جڑا ہے اور جو پھونے آپ کے ساتھ جڑا ہے کانگریس کو وڑ دے کے جو گوہ ہتیا کرائیں گے یہ گوہ کسی کرائیں گے یہ پاپ ہم اپنے سرکیوں پر کتائی نہ لیں کتائی نہ لیں ارے آپ تو صوبہ کے سالی ہیں آپ صوبہ کے سالی ہیں آپ دیکھتے ہوں گے دلی کے اندر موڈی جی کے کیبنٹ کا ایک سمارڈ چہرہ جب بھارت کے بکاس کو بریفنگ کرنے کے لئے اترتا ہے وہ کوئی اور نہیں آپ کا سانسط انراک تھاکر ہوتے ہیں بکاس کی ایک ایک یوجنا کے بارے میں دیش کو بتانے کا کام کرتے ہیں یاد کریے جس مہت پونڈ منطرہ لے کا دائت تو کبھی اڑوانی جی نے کبھی سسما سوراج جی نے کبھی اورن جیٹلی جی نے جس دائت کا نرمہن کیا تھا اس دائت کا نرمہن آج دیش کے سوچنا اور پرسارن منطری کے روپ میں انراکھ سنگھ تھاکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یوہ ہے تو یوہ جیسا جوش اور یوہ جیسا خروش بھی ہوگا ہی ہوگا ہوگا نا آپ مجھے بتاؤ ایک کانگریسی جیون بھر اولمپک میں کومن ویلتھ میں ایک ٹیم بھیجتے رہے لیکن انراکھ جی میں آپ کا ونندن کروں گا آپ جب سے یوہ اور کھیل منطری بنے ہیں بھارت سرکار کے آپ نے دیش میں یوہوں کے اندر جو جوش پیدا کیا ہے بھارت کی ٹیم اولمپک میں اب تک کی سروادک میڈل جیت کر کے آئی ہے پیرا اولمپک میں سروادک میڈل جیت کر کے آئی ہے اور کومن ویلتھ میں بھی سروادک میڈل جیت کر کے آئی ہے بہن اور بھائیوں انراکھ جی نے تو یہاں ہمیرپور میں تو جگہ جگہ اسٹیڈیم منا دی ہے لیکن پوری دیش کے اندر بھی وہ بنا رہے ہیں ہر جلے میں انہوں نے کھیل کا ایک سینٹر ستاپیت کر دیا کھیلو انڈیا سینٹر ستاپیت کر دیا ہے ہر جلے میں کر دیا ہے اور جب انہوں نے جلے میں کیا تو اتر پردیش میں میں اس کو بلاک استر پر لے کر چلا گیا اسٹیڈیم ہر جگہ اسٹیڈیم مینی اسٹیڈیم یوہ کے بارے میں سوچنے والا بیک پی یوہ ہے تو یوہ کے بارے میں سوچے گا انہوں نے کیا عبود پورکاریوہ جو کبھی ستر برس میں نہیں ہوا وہ پانچ ورس میں انڈراغ جی نے کر کے دکھا دیا ہے کہ ہیمانچل کا بیٹا کیونہ ہیمانچل کے لیے نہیں بھارت کا بیٹا بن کر کے کارے کر رہا ہے ہیمانچل کا نام روشن کر رہا ہے اور بین اور بھائیوں آز دیس اس کو دیکھتا ہے انبھاؤ کرتا ہے اب بھارت کی ٹیم دنیا کے اندر سروادک میڈل جیتنے والی ٹیموں میں سے ایک ہے چاہے وہ اولمپک ہو چاہے وہ پیرا اولمپک کا ہو چاہے وہ کومن ویلت کا ہو چاہے وہ ایسیار کا ہو اور انراغ جی کے نیترتو میں تو بھارت نے تیہ کر لیا ہے 2036 میں اولمپک بھی ہم بھارت کے اندر کرانے کی تیاری کر رہے ہیں آپ سوچو جس کے بارے میں کبھی کوئی سوچنا نہیں تھا آپ بھارت اس کو کر رہا ہے بین اور بھائیوں ایک طرح اس پرکار کا سانسط بکاس بھی کر رہا ہے یواؤں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے اور ان کو کھیل کے لئے پروچسائد کر کے آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے جب ہمارا یواؤں کھیلے گا تو وہ کھیلے گا اور جب کھیلے گا تو بھارت کو دنیا کی ایک مہا سکتی بنانے میں اپنا یوگدان دے گا کھیلے گا تو نصے سے دور رہے گا کھیلے گا تو نصے سے دور رہے گا اور نصے سے دور رہے گا تو پریبار کو بھی بنائے گا ہیمانچل کو بھی بنائے گا اور بھارت کو بنانے میں بھی اپنا یوگدان دے گا ایسا ہی تو سانسد ہونا چاہیے ایسا ہی تو سانسد ہونا چاہیے اور میں تو ابھی آیا تھا ہیمانچل ابھی دیکھا میں نے پہاڑ میں جگہ جگہ آگ لگی ہے یہ آگ کیول جنگل کی آگ نہیں ہے ہیمانچل کے بکاس کو کانگریس کی دوارہ لگائی گئی آگ ہے ایک کانگریس کانگریس دیس کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے بین اور بھائیوں یہ دیس کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے یہ رام کا بیروت کرتی ہے بھارت کے ہیتوں کا بیروت کرتی ہے آتنگ بادیوں اور مافیوں کے ساتھ سانٹ گاڑ رکھتی ہے نردوس لوگوں کے پرتین کی سمبیدنا نہیں ان کی سمبیدنا تو بھارت بیروتی طاقتوں کے ساتھ میں ہے جب کسمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے تو ان کی سمبیدنا بھارت بیروتی طاقتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ سارا پاپ تو کانگریس کے دوارہ کیا گیا ہے سمبیدان کے بارے میں تمام پرکار کی گلت پھیمی اب آئے لوگ پھیلا رہے ہیں لیکن سچائی کیا ہے سمبیدان کا گلہ گھونٹنے کا کام انیس سو باون ہو یا انیس سو پچھتر یا کانگریس نے ہی کیا ہے اور اسی لئے میں آج آپ کے پاس آئے ہوں کہنے کے لئے کہ آپ انراغ جی کو جتائیں گے کوئی سندے نہیں ہمیر پر سیٹھ ہم جیتیں گے کوئی سندے نہیں کوئی سندے نہیں کوئی سندے نہیں رابائن بینو بھائیوں لیکن جیت ریکارڈ ماترہ میں ووٹوں کی ساتھ ہونی چاہیے اس کے لئے میں آیا ہوں آپ کے پاس رام للا کے یہاں سے میں اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں ایک میں نے کہا اپنے ہمیر پروازیوں کو چاہ کر کے صد یوگی باوہ بالکھنات جی کی کرپا بھومی کو ماتا چھت پونے 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 کی کرپا بھومی کو ماتا نینہ دیوی کی پاون دھرا کو نمن بھی کر لوں گا اور آپ کو آمنترن بھی دوں گا کہ آپ بھی اب نئی ایوڈیاں میں درسن کرنے کے لئے آئیے اور اس کے لئے میں آج آپ کے پیچھ آیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے بیدھان سبھا کے اپچناؤں برسر میں سے اندردت لخن پال جی کو بھی اپنا پرتیاسی بنا کر کے آپ کے بیچ میں اتارا ہے بینور بھائیوں ایک کانگریس جو بکاس کی بیریئر بنی ہوئی ہے ایک کانگریس جو بھو مافیا لینڈ مافیا سینڈ مافیا بن مافیا پوسو مافیا ان سب کا سہبھاگی بن کر کے ہیمانچل کے دیوتو کے بھاو کو دھومل کرنا چاہتی ہے بیر بھومی کے بیرتو کو کم کمجور کرنا چاہتی ہے اب اس کانگریس سے پنڈ چھوڑانے کے آؤ سکتا ہے پھر یہاں پر بھی بی جے پی کی سرکار بنے اس کے لئے اندردت لخن پال جی کا یہاں سے بیدھائک بننا بھی آؤسچک ہے اور میں یہی اپیل کرنے کے لئے آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ صوبہ کے سالی ہیں کہ انڈراغ سنگھ تھاکور جیسا سانسد آپ کے پاس ہے